کیا ٹاپرز ہی جینیس ہیں؟ کیا اگر ہم ٹاپر نہیں ہیں تو کیا ہم جینیس نہیں بن سکتے ہیں؟ Well ان دونوں کوششن کا آنسر آج میں آپ کو دوں گا اور آپ کا سواگت ہے بومن 27 چینل پہ For more videos سبسکرائب آر چینل اور اگر آپ ہمارے گروپ میں واتسائب کے طرح جڑنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر ہے آ کے ہمیں میسج کریں اور گروپ میں جڑیے Well بہت لوگوں کے مند میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ٹاپر ہی جینیس ہے؟ کیا ہم جینیس نہیں من سکتے گر ہم ٹاپر نہیں ہیں؟ Well سیدھا سادھا آنسر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ٹاپرز ہی جینیس نہیں ہوتے ٹاپرز بھی دو کٹیگری میں آتے ہیں ایک ہوتے ہیں رٹہ ٹاپرز اور ایک ہوتے ہیں سمجھنے والے ٹاپرز Well سمجھنے والے ٹاپرز کو تو ہم پھر بھی انٹیلیجنٹ کہہ سکتے ہیں لیکن کیا ان کی کمپیریزن جینیس سے کری جا سکتی ہے؟ اب میں لوگوں کو انکریج یا ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں میں صرف اپنا اپنینین شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا اپنینین الگ ہو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ٹاپر نہیں ہو تو آپ جینیس نہیں من سکتے ہو بس صرف کچھ سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا ان سٹیپس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں وہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی بہت سارے ایسے سکسسفل لوگ ہیں جو ٹاپرس نہیں تھے یا پھر جن کے مارکس اچھے نہیں آتے تھے بچاتھ پھر بھی سکسسفل ہیں آپ بھی بن سکتے ہوگر آپ کے مارکس اچھے نہ آئے ہوں بس ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی سکل کتنی اچھی ہے اس کے اوپر ایک سپریٹ ویڈیو بنائی جائے گی لیکن فیلحال کے لیے ٹاپرس ہی جینیس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جینیس کون ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی میں بتاؤں گا ویل جینیس وہ ہوتے ہیں جو خود سے آئیڈیاز لگاتے ہیں جن کے پاس creativity کی power ہوتی ہے جن کے پاس imagination کی power ہوتی ہے اب ہم جینیس کیسے بن سکتے ہیں ویل میں نے واپس سے کہہ رہا ہوں کہ چینل کو سبسرائب کر دیجئے کیونکہ ہماری نیکس ویڈیو اسی پر ہوگی جینیس کی تھنکیگ ایک نوربل پرسن کی تھنکیگ سے کہیں گنا زیادہ ہوتی ہے وہ ایسے کہ ایک جینیس بندہ الگ الگ different direction سے چیزوں کو سوچتا ہے وہیں ایک نوربل پرسن صرف ایک direction سے سوچ کے اس پہ conclusion نکال دیتا ہے لیکن یہ جینیس نہیں کرتا ہے جینیس ہر ایک چیز کو الگ الگ direction سے دیکھتا ہے لیکن کبھی conclusion نہیں نکالتا ہے توپر نہ ہونے کے باوجود بھی ایک جینیس تھا جس کا سیدھا سادھا example Albert Einstein ہے ویل جینیس کے بہت سارے examples ہیں لیکن ایک جینیس وہی ہوتا ہے جو اپنی problem کو logical way میں solve کرتا ہے ویل ٹاپرز کو ہم intelligent کہہ سکتے ہیں لیکن جینیس نہیں جینیس آپ تب بنوگی جب اپنے دماغ کو بہت زیادہ ہی use کروگے اور problem solving میں help کروگے اور نئے نئے ideas create کروگے اب نئے نئے ideas کہاں سے create کریں تو اس کا answer بھی آپ کو جلد ملے گا بس ہمارے چلل کو subscribe کریں یہ ایک short clip تھی لیکن ابھی اس topic پہ بہت کچھ بتانا باقی ہے اس لئے ہمارے چلل کو subscribe کریں bell icon کو دوا دیں اور ویڈیو کیسے لگی comment میں بتائیں اور آپ کی اس پہ کیا رائے یہ بھی ہمیں comment میں بتائیں well ملتا ہوں آپ سے بھونوں 27 کے next episode میں تو thank you guys